السلام علیکم دوستو سعودی عربیہ پورے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا مرکز یعنی سینٹر ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے جب ہمارے نبی حضرت علیہ السلام کے پیدائش نہیں ہوئی تھی تب یہاں پر رہنے والے لوگوں کا کیا مذہب تھا وہ لوگ کس کی عبادت کرتے تھے اور ان کا رسم و رواج کیا تھا تو اس وقت یہاں پر دو طرح کے لوگ رہتے تھے ایک تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کو فالو کرتے تھے اور ایک خدا کو مانتے تھے لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم تھی اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ لوگ بد پرستے تھے یعنی مورتی پوجہ کیا کرتے تھے یہ بات الگ ہے کہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ دیوی دیوتاؤں کی پوجہ ہوتی تھی لیکن جب اسلام کا اروج ہوتا ہے تو پورے عرب کے علاقے بلکہ ایک سینچوری کے اندر ہی اسلام نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو اپنے اندر لے لیا تب کا وقت تھا اور آج کا وقت ہے کیونکہ آج بھی اسلام دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے دوستوں یہ جو تیرہ سے چودہ سو سال کا وقت گزرا اس میں چاہے کتنا بھی انٹیلیجنٹ اکل مند انسان کیوں نہ ہو وہ یہی بولتا کہ دوبارہ عرب میں مورتی پوجہ کی انٹری نہیں ہوگی اور شاید آپ لوگوں کا بھی یہی ماننا ہوگا حال ہی میں سعودی عربیہ کچھ ایسی خبریں آئی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے خصوصاً اسلامیک ورڈ کافی حیران و پریشان ہو گیا ہے لیکن خبر کو جاننے سے پہلے ہمیں ایک حدیث پر نظر ڈالتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3572 کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک شب و روز کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یعنی قیامت نہیں آئے گی جب تک دوبارہ لات و عزہ کی عبادت نہیں کی جائے گی اب آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ لات و عزہ کون ہے جن کی عبادت دوبارہ شروع ہو جانے کو قیامت کی نشانی سمجھا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائیت سے پہلے عرب کے لوگ بہت سارے بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے جن میں چار بت بہت ہی مشہور تھے جن کا نام ہے لات منات حبل اور عزہ لات اور عزہ کے بارے میں عربوں کا بلیف تھا کہ یہ دونوں دیویا خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کے پاس انہیں دولت اولاد حسن اور جنگوں میں جیت دلانے کے لئے پاور ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ان کے طاقتور سے طاقتور دشمن کو پل بھر میں بھسم بھی کر سکتی ہیں جب مکہ فتح ہوا تب مسلمانوں نے سارے بت خانوں کو ختم کیا اور خانے کعبہ جس میں تین سو ساٹھ بت تھے انہیں بھی مسمار کیا صدیہ گزر گئی کبھی عرب پر خلفائے راشدین کی حکومت رہی کبھی بن عمیہ کی کبھی عباسیوں کی کبھی عیوبیوں کی کبھی زنگیوں کی اور کبھی عثمانیوں کی لیکن چاہے دور کسی کا بھی ہو عرب میں بت پرستی دوبارہ شروع نہیں ہوئی چودہ صدیوں تک عرب کے مشہور بتوں یعنی لا توزہ کا نام لینے والا کوئی نہ تھا اور نہ ہی کتابوں میں ان کا کوئی خاص ذکر نظر آتا تھا لیکن سعودی عربیہ پچھلے آٹھ سے دس سالوں میں جتنا چینج ہوا ہے اتنا یہ کئی صدیوں میں چینج نہیں ہوا تھا دسمبر دوہزار تیس کے ایک نیوز نے دنیا کو حیران کر دیا اور کانٹروورسی تب شروع ہی جب ایک فیمس اسلامی سکولر جن کا نام شیخ عثمان ہے جو امریکہ میں اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں اور زیادہ تر ایتھیسٹ اور کبھی کبھار کرشن سے بیٹی بیٹ کیا کرتے ہیں انہوں نے ایک پوڈکاسٹ میں یہ بیان دیا کہ عرب میں پھر سے ایک بار عزہ کی عبادت شروع ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کمیونٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور بہت کم لوگ عزہ کی عبادت کر رہے ہیں اور جو ہیں بھی وہ اپنے گھروں میں یا دوسری خوفیہ جگہوں پر یہ کرتے ہیں یعنی عزہ کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے اس کا ٹھوز ثبوت یہ بتایا کہ یہ اسٹوریک اسٹیچو کسی میوزیم میں نہیں بلکہ گھروں پر ہے اور انہیں اسٹیچوز کی عبادت ہو رہی ہے زیادہ تر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شیو خسمان نے یہ بیان تھوڑے بہت شہرت کو حاصل کرنے کے لئے دیا ہوگا لیکن دوستو جب آپ گوگل کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ ایک طبقہ سعودی عرب میں ایسا ہے جو اس کو پرموٹ کر رہا ہے اور یہ کیمپین چلا رہے کہ لا تو منا تو عزہ ان کے اتحاس کا حصہ ہے اس لئے کینگڈم آف سعودی عربیہ کو انہیں واپس لانا چاہیے اور ان کے اسٹیچوز کو میوزیم میں رکھنا چاہیے تاکہ باقی دنیا جو یہاں گھومنے آتی ہے وہ اس کو دیکھ سکے بلکہ سعودی عربیہ کے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ لا تو معزہ کیا ہیں اور وہ ان کے اتحاس کا اٹوٹ حصہ ہیں اس لئے شیخ خسمان کے پوڈکاسٹ کو باقی دنیا کے مسلمانوں نے کافی سیریس لی لیا کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں سوشل میڈیا پر سعودی عربیہ میں لا تو عزہ کا کی ورڈ ضرور نظر آیا ہے اور ہم سب یہ جانتے بھی ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں کینگڈم آف سعودی عربیہ نے ایسے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں جس نے پوری دنیا کو حیران کیا ہے اور ان اسٹیچوز اور قدیم چیزوں کے لیے سعودی عربیہ میں میوزیمز بھی بنایا جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ہزاروں سال پہلے قوم سمود رہا کرتی تھی جس پر اللہ نے ازاد نازل کیا تھا قوم سمود کون تھی میں نے اس پر ایک الگ سی ویڈیو بنایا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو براہ مہربانی آپ وہاں پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اس جگہ پر جہاں پر اللہ نے ازاد نازل کیا تھا ہمارے پیارے نبی حضرت عمد صلی اللہ نے وہاں جانے سے اور وہاں پر کھانے پینے سے منع فرمایا ہے لیکن کچھ سالوں پہلے کینڈم آف سعودی عربیہ نے اس کو ٹورسٹ پلیس ڈیکلیئر کیا اور راتوں میں وہاں پارٹی بھی ہوتی ہے اگر فیوچر میں ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ سعودی عربیہ میں بوتو کی باقاعدہ پوجہ ہونے لگی ہے تو ہمیں بالکل بھی حیرت نہیں ہوگی کیونکہ سعودی عربیہ میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ وہاں پر بہت سارے سینیما ہالز کھل رہے ہیں وہاں پر ڈانس وغیرہ ہو رہا ہے آج کس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کو بھیجئے جزاک اللہ و خیرہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں